بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف ٹریفک افیسر کی سربراہی میں ڈبل ون ڈبل ٹو کے افیسرز نے پلیس کے افیسرز نے اور میک میسید کی طرف سے میں نے ایک میٹنگ میں شرکت کی تو وہاں پہ جو ڈیٹا پیزنٹ ہوا جنوری دوزار تیس سے لے کے نومبر دوزار تیس تک ستائیس ازار ایک سو پندرہ ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں صرف یہ وہ والے تعداد ہیں جو بسکلی رپورٹ ہوئی ہوئی ہے اس خلافہ اور بھی کئی ایکسیڈنٹس ہیں جو رپورٹس نہیں ہوئے اور تیس ہزار سے زیادہ اس میں ویٹمز ہیں یعنی تیس ہزار کے قریب ایسے لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور ٹو ایٹی تھری کے قریب ایسی امواد ہیں جو واقع ہوئی ہیں اور اسے بہت ہی قیمتی قیمتی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جب ڈیٹا کو کمپیر کیا گیا تو دیکھا گیا کہ نومبر سے لے کے مارچ کے شروع تک جو ایکسیڈنٹ کی ریشو ہے وہ زیادہ ہے جب وجہ نوٹ کی گئی تو اندازہ ہوا کہ ان دنوں میں ایک تو دھون زیادہ ہوتی ہے سموک کے دن ہیں اور اس کے ساتھ جو گننے کی فصل ہے اس کی کاش بھی چل رہی ہو جائے اور ٹیٹر ٹالی کی صورت میں وہ گننہ مکتف جبوں سے کھیتوں سے شوگر ملو تک ٹرانسپورٹ ہو رہا رہا ہے تو زیادہ امواز ٹریکٹر ٹالی کی اور باقی جو مختلف وحی قضن کے درمان ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہیں تو میری ٹریکٹر ٹالی کے جو اتنے بھی مالکہ نوزارش ہے کہ جب بھی آپ گننہ ٹرانسپورٹ کریں تو ذہن میں رکھیں ایک تو جب بھی آپ کی ٹرالی روڈ کے درمان میں خراب ہو جائے تو خدا رہا خدا رہا اس کو لا وارث نہ چھوڑیں اب وہ بندہ پیچھے آنے والی گاڑی کو ٹارچ سے انڈیکیٹ کریں تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں نے یہاں پہ رکھنا ہے واندھا وہ اتنی زور سے اس گاڑی ٹرالی کے اندر ہٹ ہوتا ہے کہ آپ اندازہ رہا سکتا ہے کہ اس کی شدت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جب بھی آپ گننے کے ٹرالی لوڈ کریں تو آپ چائنا کی تھوڑی سی لڑیاں جو ملتی ہیں ٹرالی کے پیچھے پھینکیں ٹھیک ہے فرانڈ پہ پھینکیں سیڈوں پہ لگائیں تاکہ اندازہ ہو جائے آپ کی کراس کرنے والے جو گاڑی ہیں اندازہ ہو جائے کہ آپ کی کتنی ویڈت ہیں وہ آپ کو بچا سکے میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہر ٹرالی کے پاس چار مختلف قسم کی کونز ہونے چاہی ہیں جن کی قیمت کو چھے سو سے آٹھ سو تک آئے گی وہ جب بھی ٹرالی خراب ہو تو وہ چار کونز ان کے پیچھے لگا دیں روڈ کے اوپر تاکہ دور سے اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ ٹرالی خراب ہے اور پھر وہ جو ڈرائیور ہے اس کو اپنے احساب سے منیج کر لے گا آخری اور سب سے امپورٹن بات جو تمام گاڑیوں کے لیے اور اسپیشلی ٹرالی کے لیے کہ جب بھی وہ روڈ بھی آئیں تو اپنی لائٹس ٹائرز اور بریکس چیک کر لیں اور اس کے ساتھ جہاں پہ بھی رش نظر آئے یا فاغ وہ تو اپنی سپیڈ کم کریں تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے تو یہ اس موسم کے حوالے سے میں نے چاہتا کہ جب ہم ڈیٹا کمپیر گئیں گے مارچ تک تو ان دوران جو اموات ہیں ان کی شرعہ پہلے سے زیادہ ہو تو میری انتہائی کی ریکسٹ ہے ٹریکٹر ٹرالی کے لوگ مالکان سے کہ آپ کارنے اس کو مینج کریں اور میری اس ویڈیو کی وجہ سے کسی ٹریکٹر ٹرالی کے مالک نے ان اتیاطی تعدابی پر عمل کر کے کسی ایک شخص کی جانت نہیں دے گویا پوری انسانیت کی جان بچائیں شکریہ